سر میں جواب جاتاں دیکھیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو قوم کو مسئلہ ہے وہ آزم سواتی یا حافظ حسین احمد نہیں ہے آج مسئلہ ہے لا قانونیت کا آج مسئلہ ہے کہ ہمارے حکمران کس طرح رول آف لا کو جو ہے وائلائٹ کر رہے ہیں آج مسئلہ ہے کہ ان ساری جماعتوں کے اکابرین نے یا تو صوبائی حکومتیں کی یا وفاقی حکومتیں کی اور تریسٹھ چو سٹھ سال میں ملک کے مسائل حل نہیں کیے آج لوگوں کو عمران خان صاحب اور اس کی جماعت ایک امید کی کرن کے طور پہ جو ہے سامنے آئی ہے آج یہ شو یہ ہے آزم سواتی جب جی یو آئی کے در آپ امید کی کرن کے طور پہ عمران خان صاحب ضرور سامنے آئے ہیں آپ سے کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہے اس بات پہ آپ بار بار اس چیز کو دور آ رہے ہیں ہم اس سے ڈسگری نہیں کر رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک امید کی کرن لوگوں کو نظر آئی ہے اب وہ کس حد تک اس کو ڈیلیور کر پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن اس پہ ڈسگریمنٹ نہیں ہے پوائنٹ ہے کہ آپ ایک علم لے کے چلتے رہے کہ میں حق کے لیے علم لے کے چلتے رہے کہ میں جتنے کرپ لوگ ہیں ان کو سامنے ایکسپوز کر دوں گا آپ نے کئی جگہ پہ کیا بھی ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی نشان نہیں کرپشن کیا آپ کرتے رہے جن لوگوں کو آپ کرپ کہتے رہے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں آپ اس جس پارٹی کو آپ نے چھوڑا کرپشن کی وجہ سے اس پارٹی میں آپ کے بھائی ہیں پوائنے وٹیس دس ہیپننگی نا پیپل آؤٹ تیر وڈ لائک تو نو دس تنگ کہ آزم خان سواتی جو اب نیشنیلٹی چھوڑ کے آئے اپنی امریکن نیشنیلٹی چھوڑ دی انہوں نے اپنا باہر سے پیسہ جو لا کے یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کرپشن ختم کرنے کا ایک تہیہ کیا ہوا ہے اور کئی مواقع ان کو ملے اور کئی جگہ سے انہوں نے پروف بھی کیا آزم خان سواتی صاحب نے کہ میں نے کرپشن کی نشان دہی کی اور کئی جگہ پہ آپ نے لوگوں کو پکڑوایا بھی حامد صحید کازمی صاحب کا اگزامپل سامنے ہے but at the very same time آپ کے بھائی جے یو آئی میں ہیں آپ کرپشن جن لوگوں کی نشان دہی کرتے ہیں کرپ لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی میں چونچو تھے کہ آپ کا امیج اپنا امیج خراب ہو رہا ہے اس سے آپ کی اپنی جو آپ لے کے ایک یا نو ایک سٹینس جو لیا تھا آپ نے وہ اس پہ آپ آپ بلکل بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہم جو ہے نیشنل ایشیوز کے اوپر آج جو عدلیہ کا مزاق ہو رہا ہے آج جو ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اس پہ بات کرتے لیکن آپ بلکل جو ہے آپ بلکل فوکس ہیں تو میں یہ جواب دے دوں کہ آخر میں بھی تو وزیر انتہائی کرپٹ حکومت کا تھا لیکن کیا میں نے اپنا کردار وہاں ادا نہیں کیا یہی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اس کے اندر ایک فرد کھڑے ہو کر وہ چینی چوروں کی بھی نشاندی کرتا ہے وہ ٹریکٹر چوروں کی نشاندی بھی کرتا ہے وہ حج چوروں کی بھی نشاندی کرتا ہے بار بار بولا آپ کوئی ڈسگریمنٹ نہیں اس چیز سے کہ آپ نے نشاندی نہیں کی میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اب کیوں نہیں کر رہے آپ نشاندی آپ عمران خان صاحب کو کہہ دیں کہ یہ کرب تلین اشخاص کو آپ کیوں لے رہے ہیں بڑی بدقسمتی یہ ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں سنیں بڑی بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ جن لوگوں نے تریسٹھ سال تک حکومت کی اور یہ ہمارے لیے مسائل بنائے آج ان پر اگلی نہیں اٹھ رہی اور عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے یا ان کے لوگوں نے ان کو ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا کیا جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں کیا ان کو ٹکٹ ملیں گے وقت آنے پہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب ہم ایسا میکنزم بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی کرپٹ آدمی اس سیٹ کے اوپر نہیں آسکے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ آج آپ کا سکسٹی فیصد نوجوان جو سٹنگ تھے جو گریوٹی ہے عمران خان صاحب کی جماعت کی وہ قطن کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ آزم سواتی کھڑا ہوگا آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں وقت آنے دیں اور ہمیں موقع دیں اس لیے کہ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی آپ کو ایک ایسی پارٹی کے ذریعے اسے آ سکتی ہے جس کو آج تک موقع نہیں ملا یہ باقی پہلے کے آزمائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گندی جراب جو ہے اگر اس کو آپ موقف ہے آزم آزم سواتی صاحب یہی میرا موقف ہے کہ اگر آپ پارلیمانی نظام میں جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کرپ انسان نہ ہو یقینا کوئی آپ کے پاس ایسی چڑی نہیں ہے علادین کی جس پہ آپ چراغ علادین کا یا کوئی ایسی جادو کی چڑی نہیں ہے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر قومی سنبلی میں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام کے حوالے سے اس وقت سینٹ میں کم از کم ایک بندہ بھی مجھے نظر نہیں آتا جی اس وقت پی ٹی آئی کا ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ قانون سازی کریں گے اس ملک کی تقبیر کی بدلنے کی بات کریں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ میں بھی آپ کو دو تہائی اکثریت ہو تاکہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور اگر آپ ترمیم نہیں کر سکیں گے تو اس سینٹ سے جو ابھی پچاس ارکان شامل ہوئے ہیں اور ان میں سے پھر آپ کے پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا ان کو اور وہ شامل ہوں گے اسی طرح جس طرح آپ کے سو نامی گرامی افراد شامل ہو رہے ہیں اور وہ سو نامی گرامی افراد وہ ہیں جن پہ میں نے نہیں اپنی کرپشن کا الزام لگایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا کل آپ یہی کریں گے ہماری مجبوری ہے ان کی برادریاں ہیں اور اگر ہم اس برادری میں نہیں دیں گی تو قصور سے ہمیں ووٹ کس طرح ملے گا ہمیں ملتان سے ووٹ کس طرح ملے گا ہمیں فیلان علاقے سے کس طرح ملے گا اور اس کے بعد جب آپ کابینہ بنائیں گے تو آپ کو اس سینٹ میں اکثریت چاہیے اگر اکثریت آپ کو نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بل آپ کا کوئی قانون منظوری نہیں ہو سکے گا اس لیے تو کیا سینٹ کے اندر جو لوگ اس وقت پہنچے ہیں اور جو بقول آپ کے آپ کا بھی بیان چھپا ہے کہ جناب کروڑوں روپیہ دے کر کیونکہ ہمیں تو سینٹ میں میں نے پیسے نہیں دی ہیں آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ کس طریقے میں نہیں وہ نہیں دیا سینٹ میں رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ کس طریقے سے سینٹر بنا جاتا ہے اور آپ کو جب یہ تجربہ ہے اور آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ ایک بلوچستان کے اسمبلی کے ایک رکنے اٹھا سٹھ کروڑ روپیہ کے بعد کہا کہ میں اپنا ووٹ دوں گا تو کیا سینٹ کے ان قرف اپنا ناصر کو آپ اپنے پارٹی میں شموریت کریں گے کہ آپ کی ضرورت ہے اس لیے قبل اس کے کہ کبھی پھر آپ کو بہت دیر نہ ہو جائے جس طرح جی ای و آئی میں آپ کافی دیر ہو گئی تھی آپ کو آپ پہلے بھی نکل سکتے تھے پہلے سال جب سینٹر تھے دوسرے سال سینٹر تھے تیسرے سال سینٹر تھے چوتھے سال سینٹر تھے پانچوے سال سینٹر تھے ساڑھے پانچوے سال سینٹر تھے پونے چھ سال میں لیکن آخری چند دنوں میں آپ نکلے ہیں اس لیے میں اپنے بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ آپ کو پھر مسئیبت میں نہ پڑے اس لیے اگر واقعی واپ کا ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں لیکن خدا رہا جو کرپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جن کو آپ نے کرپ قرار دیا ہے وہ آگے ہوں گے اور میرا بھائی آزم سواتی کافی پیچھے ہوگا لیکن اتنا لیٹ نہ ہو جتنا جے یوائی سے نکلتے ہوئے آپ نے لیٹ کی ہے کیونکہ پھر موقع ہی نہیں رہے گا لوگ پھر کیوں الزامات بھی لگائیں گے اس لیے اللہ کا نام لے اور کل نکلیں نئی پارٹی بنا دیں تاکہ وہ پوچھتر انسان اس میں شامل ہو اور ان کا ماضی بھی داغدار نہ ہو کسی نیچ فکسنگ کے حوالے سے نہ ہو کسی اور حوالے سے نہ ہو کسی اور 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 حوالے سے نہ ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر میرے بھائی اچھے دکھائے دیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل بھی آپ کی تعریف آپ واپس لینا چاہتے ہیں ان کو جو یو آئی میں اگر واپس آج ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے پہلے وہ نکلنا وہاں سے چاہتے ہیں نہیں چاہتے بس آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد مجھے اتنی بڑی خوشی ہے میں کسی کا یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے تھی یا نہیں تھی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میری کنوکشن ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے مجھے ہر جگہ سے مجھے عمران خان کے ایمان سے بھی اس کی سچائی سے بھی اور اس کا جو عظم ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے فیوچر کے لیے وہ مجھے پی ٹی آئی ہی کے اندر جو ہے دکھائی دیتا ہے دیکھیں آزم سواتھی نے نو سال جے یو آئی میں اس لیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی غیر اخلاقی کوئی بے دینی کا کام کسی طریقے سے امپروپرائیٹی جس کو کہتے ہیں امپروپرائیٹی کوئی اگر مجھے لا کے بتا دے تو میں اس کے تابع ہو جاؤں گا اور اگر یہ ساری بات ہے سہی ہے دراصل آج میرا موضوع تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ میرے ملک کو اس سے بھی زیادہ گمبیر مسائل جو ہیں یہ درپیش ہیں آج ہم اپنے ملک کی بات کرتے ان غریبوں کی بات کرتے کہ جو آج لٹ چکے ہیں آج مہنگائی کا طوفان جو ہے جو پرپا ہے اس کی بات کرتے اور میں آج ایک بات کی نشاندہی حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ جس نے سارے ذابطوں کو پورا کیا اور اخلاقی جواز اس کے لیے پورے کیے اور ایک کرپت صدر کو جس کو خدا کے فضل سے آزم سواتھی نے ووٹ نہیں دیا یہ بھی میں بتاؤں کہ جس وقت میں ووٹ دینے کے لیے جا رہا تھا تو میرے ضمیر کی آواز کے اوپر یہ بھی اللہ کی مہربانی دیکھیں جس مشرف کو آپ کہہ رہے تھے کہ مشرف کا بات کرنے والا جو ہے غدار ہے کیا جو لوگ آپ کے زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں وہ غدار ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو کل آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے لوگوں کا کیا جواب دیں گے یہ وہ باتیں جو آج آپ کے عوام آپ سے سننا چاہتے ہیں آزم سواتھی بہت چھوٹا جیسا انسان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس ملک پاکستان کے لیے اپنے آئندہ آنے والے بچوں کے لیے اس سٹیج سے کیا اور آج ضرورت ہے ایک وائبل پارٹی ہے ایک ایسا فورم ہے جس میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے میں ابھی دوبائی میں گیا ہزارے کے بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کو جائن کیا میں معذرز کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ایم سوری ایم انٹرپٹنگیو ہوئی ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آپ نے کہا جی کہ کچھ لوگ ان کے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ کرپٹ حکومت کے ساتھ آپ نے کہا ہی اگر کرپٹ حکومت ہے کرپٹ حکومت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے ان لوگوں نے سٹینڈ لیا آپ کو پرزیر آزم جسر پزا گلانی نے نکال دیا جب آپ غیر ملکی دورے پہ تھے آپ کے لیے دے ایو آئی نے سٹینڈ لیا آپ دے ایو آئی چھوڑ کے چلے گئے ان لوگوں کو تو یہ پرابلم ہے کہ جن کی وجہ سے آپ انہوں نے حکومت سے الہتگی کر لی انہوں نے سب کچھ کر لیا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے سر اللہ کا شکر تو جی ایو آئی کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے سٹینڈ لیا اور آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے رانا صاحب اللہ کا شکر کریں کہ جس وقت ہم مشرف کے خلاف آواز دیتے تھے کہ مشرف کا جو یار ہے وہ غدار ہے اگر یہ ابھی تک جی ایو آئی جو ہے وہاں نکلتی نہیں زرداری کے ساتھ تو آپ کا کیا رہے یہ نعرے اب لگیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ جس نے میرے ملک کی بسات کو جس نے میری معیشت کو جس نے میری معاشرت کو تباہ کیا ہے آج جی ایو آئی یونی کی دوست ہے آپ یہ دیکھ لیں بلوچستان کی حکومت لوگ پوچھیں گے ان سے لوگ ان سے پوچھیں گے یہ اس طریقے سے واقع دار نہیں ہے دیکھیں میں آخری بات کروں منکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک زرداری صاحب کا ہے یقیناً مقابل تعریف وہ ہمارے بھائی ہیں بلکل صحیح ہے میرا جو نکتہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ آزم ساتھی صاحب بلکل اگر زرداری صاحب ایزی لوڈ کر رہے ہیں آج جس طرح انہوں نے سینیٹر بنا دیا یقیناً ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو بھی ہو چاہے وہ جی ایو آئی میں ہو چاہے کسی بھی جگہ پر ہو اور اگر ایزی لوڈ کے ذریعے وہ سینیٹر بنتا ہے ایزی لوڈ کے ذریعے وہ کسی کو بھی سینیٹر بناتا ہے اور ایزی لوڈ کے ذریعے کسی کو امینے بناتا ہے اور مستقبل میں ہو یا ماضی میں ہو وہ چاہے کسی بھی پارٹیسی تعلق رکھا اور کم از کم حسین آمد نے کل بھی اس کے خلاف آواز بلند کی ہے آج بھی کی ہے اور کل بھی کروں گا اور میں تعریفی بات نہیں کرتا لیکن یہ میرا کردار سب کے سامنے ہے لیکن میرا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے جس دنیا پر سٹین لیا ہے آپ نے کہا پانچ ووٹ آپ نے قسم کہا کہ پانچ ووٹ کیلئے کوئی قیمت نہیں لی گئی ہے لیکن دنیا جانتی ہے اعظم ساتھی صاحب کے پانچ ووٹ سے کوئی خیبر پخت انخوابے سینیٹر نہیں بنتا دوسری کونسی پارٹی تھی جس نے آپ کے بغیر پیسے کہہ سان کی آؤ اس کا نام بھی بتا دیتا دوسرے جو لوگ تھے میں نے اعزاد گروپ اپنا مانصرہ سے کھڑا کیا تھا اس کے علاوہ میرے باقی جو دوسرے دوست تھے اور آٹھ ممبروں کا اس وقت سولہ ممبروں کا نہیں میرے وقت میں چونکہ ساری سینیٹ جو تھی وہ تحلیل ہو چکی تھی اس لیے ایٹ پوائنٹ ٹو کے اوپر جو تھا وہ سینیٹر بنتا تھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج تو مسئلہ میرا تھا ہی نہیں میں تو اتنے ٹیسٹ سے پبلک فورم کے اوپر جا چکا ہوں اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی پبلک لائف کے اندر کسی قسم کا کہیں بھی کوئی جرم کیا ہے اس کو پبلک آفز چھوڑنا چاہیے اور میں نے وہ اسلامی جورسپروڈنس کا اصول ہمیشہ بیان کرتا ہوں اگر تاثر بھی غلط جو ہے اس کی وجہ سے آتا ہے تو اس کو بھی آپ کو دور کرنا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج عمران خان کی پارٹی میں شامل ہوئے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے یقین کریں کہ جی ایو آئی کو چھوڑنے کے بعد کئی ہزار لوگ پوری دنیا کے اندر میں جب سفر کر رہا ہوں مجھے ملیں ایک آدمی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے میں اللہ کو سامنے رکھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں ایک آدمی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جی ایو آئی کو چھوڑ کر غلط کام کیا ہے ہر ایک نے داد دیئے صبح آج جب میں آئے ہوں میری فلائٹ میں تھے سب لوگ آکے ہاتھ چومتے تھے کہ تمہارا کردار اسی پارٹی کے ساتھ جو ہے اللہ کے فضل سے ملک کو ان معاشی اور معاشر چھرتی جو مسائلیں اس سے نکالے گا اور اس لیے میں اتنا خوشوں اور اتنی تقویت سے جو ہے اتنے کانفیلن سے بہت رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو سارے تحفظات ہیں آپ کے جو سارے مفروضے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ غلط ثابت ہوں گے اور انہار خان کی قیادت صاف قیادت جو ہے ملک کو ان گمبیر مسائل سے باہر نکلنے میں اپنا کردار ادا کرے گی اچھا رہا ہوں کہ بلکل لوگوں نے ہماران خان صاحب کے ساتھ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ایک چیز جاتے جاتے مذہت سے آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن میں آپ سے بھی تھوڑی سی اختلاف میں تھوڑی سی مذہت چاہوں گا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکوں گے وقت ختم ہوشکا مجھے پروڈیوسر بار بار کہہ رہے جی بس کریں بس کریں وائنڈ اپ کریں کیونکہ مصنع ہو جاتا ہے جاتے جاتے ایک سوال کرنا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں جو میں آزم خان سوالتی صاحب سے کرتا ہوں اس میں سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں میں اس لیے ان سے پوچھنا ہوں میری کوئی وہ نہیں ہے with all due respect آزم خان سوالتی صاحب میرا کوئی ذاتی آپ سے وہ دی ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں یہ سوالات مجھے لوگوں نے بھیجے ہیں کہ آپ سے پوچھے جائے اس لیے میں ان کی نمائنگی کرتا ہوں ان کی طرف سے پوچھنا چاہتا ہوں ون ملین ڈالر کیا کیا قصہ تھا آپ نے مانسیرہ میں بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ایک گاؤں میں جا کے ایک ملین ڈالر آپ نے دیا دونیشن دی وہ کیا قصہ کیا تھا وہ بائیس لاکھ روپے تھا جی جس طریقے سے گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے اس حکومت کے کارندوں نے ویب سائٹ سے میرا فوٹو لے کے اور پاسپورٹ بنایا اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے وہ بیجی انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے میں پوری وہ دوں گا بائیس لاکھ روپے میں نے ڈالر کے لیے دیا آج تک دنیا میں ایک سو ڈالر سے زیادہ کا نوٹ نہیں آیا نہ وہ نوٹ کہیں پر ہے نہ وہ آدمی کوئی ہے جس کو دیا گیا اس کے بعد میں ظلہ نازم بھی بنا لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جس آدمی نے ڈالر کے لیے بائیس لاکھ روپے مسلم کمرشل بینک کا پے آرڈر کی شکل کے اندر احسان الحق جو ہمارا کور کمانڈر تھا اس کو دیا اور اس وعدے پی دیا کہ ڈالر کے متاثرین کو ایک کروڑ روپے حکومت کی طرف سے ملے گا جو نہیں دیا گیا اور ریاض پگڑ منگ صاحب بہت بڑا نام ہے اس کی زمینیں جو ہے خرید کے غریبوں کے اندر جو ہے میری رقم سے دی گئیں اب مجھے یہ خود مہمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ آزم سواتی نے پورا امریکہ گزارا اس ملک پہ تعلیم آصل کی اس ملک سے یہاں آیا نو سال سینیٹر رہا ذلہ نازم بنا ساری حکومت کا فوکس جو ہے اسی کے اوپر ہے آگے آگے دیکھتے جائیں گے کہ اور کیا کیا سائشیں جو ہے خدا کے فضل تھے ہوگی لیکن جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے میں پھر آپ کو کہہ دوں یہ وہ بیس لاکھ روپیہ جو میں نے دیا احسان الحق جو آپ کے شاید اس پروگرام کو سن رہا ہوگا جو کور کمانڈر تھا اس کی چیک کی کافی میں آپ کو بیج دوں گا اور وہ لیٹر بھی اور جو اخباروں میں آیا تھا وہ بھی میں آپ کو بیج دوں گا خدا رہا ایک میلین ڈالر کا نوڈ مجھے بھی بتا دے کہ بس کب میں دیکھ لوں اور آپ کے ناظرین کو مطمئن کر دوں کیونکہ میں تو پچیس سال امریکہ میں رہا ہوں ایک سو ڈالر سے زیادہ اعظم خان سواتی صاحب میں انترپ کروں گا آخری مرتبہ آپ کو میں نے ایک میلین ڈالر کے نوٹ کی بات نہیں کی تھی وہ نوٹ چاہید آپ کے ذہن میں فسا ہوا ہے کیونکہ بڑے عرصے سے وہ انہوں نے آج کل میں نے نوٹ کی بات نہیں کی تھی میں نے کہا جی ایک میلین ڈالر دیا تھا نوٹ تو آپ کے ذہن میں میں نے بیس لاکھ روپیہ میں نے بیس لاکھ روپیہ دیا تھا اور جو معاشی کامی سلطہ اعظم خان سواتی صاحب ہم رننگ آٹ اف ٹائم اوور ہیر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شریف لائے جی رانب و بشر کو اجاز دیجئے کل آٹھ مجھے پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی